بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ آئیم واجد علیکم بو کیمیسٹری فرسٹیر چیپٹر ون اور آج ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں ورکنگ اینڈ کنسٹرکشن آف ڈیمپسٹر مہ سپیکٹر میٹر مائی ڈیر سٹوڈنٹ اس سے پچھلا جو لیکچر تھا اس میں ہم نے مہ سپیکٹر میٹر کو پڑھا اور اس لیکچر میں ہم ایک مہ سپیکٹر میٹر ڈیمپسٹر مہ سپیکٹر میٹر ہم اس کی مدد سے آئیسو ٹاپ کا ایکزیکٹ میس اور ان کی ریلٹیو ابنڈنس کو فائنڈ اوٹ کرسی تو آئیے کنسٹرکشن آف ڈیمپسٹر مہ سپیکٹر میٹر آہ مائی ڈیر سٹوڈنٹ ڈیمپسٹر مہ سپیکٹر میٹر اس میں جو ورکنگ ہے جو کنسٹرکشن ہے میں نا اس کی ورکنگ کو پانچ حصوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں میرے پاس ویپورائزیشن ہے میرے پاس آئیونائزیشن ہے ایکسیلیڈیشن ہے ڈیفلیکشن ہے اور لاسٹ ہم تمام ڈیٹا کو ریکارڈ کریں گے تو یہ ایک ترتیب ہے لیٹس سٹارٹ فرم دا ویپورائزیشن ویپورائزیشن میں ویپورائزیشن کو وولاٹیلائزیشن بھی کہتا ہوں وولاٹیلائزیشن یہ جو ویپورائزیشن کا پروسس یہ جس چیمبر میں ہوتا ہے ویپورائزیشن چیمبر اگر ہمارے پاس جو سیمپل ہے نا وہ لیکورڈ ہے یا سالڈ ہے اگر جو سیمپل ہے وہ لیکورڈ یا سالڈ ہے تو ہم اس کو ویپورس میں کنورڈ کریں ویپورس we want to get the ویپورس ویپورس of molecule ویپورس آسل کرنا چاہیے اب لیکورڈ یا سالڈ کو ویپورس میں کنورڈ کرنا this is called the ویپورائزیشن this one is called the وولاٹیلائزیشن اب آپ اس کو کیسے ویپورس میں کنورڈ کرنے اس کے لئے دو طریقے ہیں پہلا اگر آپ کے پاس لیکورڈ یا سالڈ وولاٹیل ہیں وولاٹیل تو اگر آپ لو پریشر کے ذریعے آپ ان کو ویپورس میں کنورڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سیمپل جو ہے وہ لیکورڈ یا سالڈ اور وہ وولاٹیل ہیں تو پریشر کم کریں وہ ویپورس میں کنورڈ ہو جائیں گے لیکن اگر آپ کے پاس لو وولاٹیل سالڈ ہے تو پھر آپ کیا کریں گے آپ اسے اون کے اندر ہیٹ کریں گے لیکن یہاں خیال کرنا ہے کہ آپ نے اتنا اس کو ہیٹ نہیں کرنا کہ وہ سیمپل جو ہے وہ سبسٹانٹ ڈی کمپوز ہو جائے آپ بس اتنا ہی ٹیمپریچر انکریز کریں جس میں وہ لیس وولاٹیل سالڈ وہ ویپورس میں کنورڈ ہو جائیں اب آپ کے پاس یہ جو ویپورس حاصل ہوں گے ان ویپورس پہ پریشر آپ نے بہت کام رکھنا ہے ان ویپورس پہ جو آپ نے پریشر رکھنا ہے وہ ٹین ریس پاور مائنس سکس ٹو ٹین ریس پاور مائنس سیون ٹور اور یہ بہت کام رکھنا ہے یہ بہت کام رکھنا ہے اس کے برقس اگر آپ کے پاس جو سیمپل ہے وہ گیس ہے اگر آپ اس کو ویپورائز نہیں کریں گے آپ اس کو ڈائریکٹ ایوریزیشن پہ لے جائیں اس ڈائیگرام میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس ڈائیگرام میں جو پہلا حصہ ہے اس میں میرے پاس سیمپل جو ہے وہ ویپورس فارم میں آ گیا سیمپل یعنی سولیڈ یا لیکوڈ وہ ویپورس فارم میں آ گیا اور یہ میرے پاس جو ہے دیس ون از دا ریزر وائر آف ویپورس اور ہم نے ویپورس کے اوپر بہت کم پریشر رکھا ٹین ریس پاور مائنس سکس ٹو ٹین ریس پاور مائنس سیون ٹور اور اس کے ایک اینڈ پہ ایک بہت جو مایکروسکوپک ہول ہے آپ اسے ملیکلر لیک کہہ سکتے ہیں ملیکلر لیک چھوٹا سا سراخ ہے اور اس کا مطلب ہے کہ ہم مالیکل ویپورس کا ایک فلو لے را چاہتے ہیں بیم کی فارم میں اور یہ بھلا جو ہمارے پاس ویپورائزن چیمبر ہے ڈس کریکٹر ٹو دا آئیونائزیشن چیمبر اب ہم بڑھتے ہیں ہمارے پاس جو سیکنڈ سٹیپ ہے جو سیکنڈ سٹیج ہے نمبر ٹو پہ مائی ڈیر سٹوڈنٹ that is the آئیونائزیشن آئیونائزیشن اب آئیونائزیشن جس چیمبر میں یہ پروسس ہوتا ہے that چیمبر is called آئیونائزنگ چیمبر اب ذرا پہلے سنیں کہ آئیونائزیشن ہوتی کیا ہے آپ کے پاس ایٹمز اور مولیکیولز آپ کے پاس وہ سبسٹانس جس کو ہم سٹیڈی کرنے کے اس کے ایٹم یا مولیکیولز آگئے اب آپ نے انہیں ایٹمز یا مولیکیول کو پوزیٹیو آئین میں کنورڈ کرنا ہے پوزیٹیو آئینز میرے دیر سوڈنٹ ہم انہیں کیٹا آئینز بھی کہتے ہیں تو یو وانٹو گیٹ دا گیشوز گیشوز پوزیٹیو آئین اب آپ ایٹم یا مولیکیول کو پوزیٹیو آئین میں کیسے کنورڈ کرتے ہیں بائی بائی ہاں 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 بائی ریمووویں گھا الیکٹرون اب الیکٹرون ریموو کروائیں گے یہ آئینز میں کنورڈ ہوں گے اور جس چیمبر میں یہ پروسس کری آؤٹ کیا جاتا ہے اب ویریس ٹکنیکس ار ہیوز کنورٹ ایٹمز آئینز آئینز ایٹمز بہت ساری ٹکنیک ہماری بک میں جو ٹکنیک ہے وہ ہے بائی بمبارڈنگ دا الیکٹرون آن دیز گیشوس ایٹم اور مولیکیول تو اس کا مدب ہے کہ بھی یوز دا ہائی انرجی ہائی انرجی بیم آف الیکٹرون اور ہائی انرجی بیم آف الیکٹرون کیا کرے گی یہ آپ کے پاس گیشوس ایٹم یا مولیکیول ہے جب آپ نے اس کے اوپر الیکٹرون انرجی اس کو الیکٹرون بیم تھو کی تو کیا ہوگا اس میں سے لاس اف الیکٹرون ہوگا اور آپ کے پاس یہ حاصل ہوگا یہ آپ کے پاس گیشوس پوزیتیو آن یہ آپ کے پاس گیشوس اور پروسس کال آئیونائزیشن مائیڈیر سٹوڈنٹ اب یہ پروسس اگر آپ اس کو ڈیاغرام کی فارم میں دیکھیں گے تو ذرا اس کو دیکھیں یہ آپ کے پاس گیشوڈ آئیونائزیشن چیمبر یا آئیونائزیشن چیمبر اس میں آپ کے پاس کیا ہے اس میں آپ کے پاس یہ اوپر ٹنگسٹن فیلامنٹ ہے یہ ٹنگسٹن فیلامنٹ اس کو بہت سیورل تھاؤزنڈ ڈگری سینڈی گریڈ تک اس کو ہیٹ کیا جاتا ہے جب آپ اس کو ہائی ٹیمپریچر پر ہیٹ کریں گے نیچے آپ نے پوزیٹی پلیٹ رکھی ہے وہ ان الیکٹرون کو اٹریکٹ کرے گی اور یہ الیکٹرون بڑی تیزی سے اوپر سے نیچے آئیں گے جب یہ آئیں گے تو ہم کہیں گے دسمان جزہ ہائی انرجیٹک الیکٹرون بیم اب یہ گیشوڈ سیٹم مالیکل یہاں پہ اس سے پاس کرتے ہیں جب پاس کریں گے تو ہائی انرجی الیکٹرون بیم اس میں اس الیکٹرون کو ناک اوٹ کرے گی اور یوں آپ کے پاس یہ پوزیٹیو آئین حاصل ہے یہ جو پوزیٹیو آئین آپ کے پاس حاصل ہوتے ہیں یہ پوزیٹیو آئین ڈیفرنٹ میس ٹو چارج ریشو رکھتے ہیں ڈیفرنٹ میس ٹو چارج ریشو ایک اور بھی بات جب یہ آئینیزیشن پروسس ہو رہا ہے تو ایک تو آپ الیکٹرون تھو کر رہے دوسرے گیشوڈ سیٹم یہ والی کل وہاں سے بھی الیکٹرون ناک اوٹ ہو رہے اب یہ میرے پاس پیچھے یہ والی جو ہے یہ ایک سرکولر پلیٹ ہے اس کے دو کام ہیں ایک اس کا کیا کام ہے ایک تو یہ جو الیکٹرون ہے ان کو یہ ابزورب کر لیتی ہے دوسرا اس پر پوزیٹیو چارج ہے اور جو کیٹائن بنے ان پر بھی پوزیٹیو چارج ہے تو یہ ان پوزیٹیو چارج کو رپیل کرتی ہے ان کو وہ رائٹ سائیڈ پہ رپیل کر رہی ہے ایک اور بڑا ایک پوٹن پائنٹ سارے کے سارے مالکل آئونائس نہیں ہوتے سارے کے سارے ایٹم آئونائس نہیں ہوتے ان کی بہت کم تعداد آئونائس ہو رہی ہوتے تو وہ جو نیوٹل ایٹم یا مالکل بھاچ جاتے ہیں ہم ویکیوم پم کی طرف مدد سے ان کو جو تھرون آؤٹ ان کو باہر نکال لیتے ہیں اب اگر میرے پاس اگر میرے پاس ہائیڈروجن ہے ہائیڈروجن آپ جانتے ہیں کہ ہائیڈروجن کے تین آئیسوٹوپس ہیں ایک میرے پاس یہ آگیا پروٹیم یہ میرے پاس آگیا بیوٹیم یہ میرے پاس آگیا ٹیٹیم میں اسے پروٹیم کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کے نیوکلس میں ایک پروٹرون ہے باہر ایک الیکٹرون ہے اس کے نیوکلس میں ایک پروٹرون ایک نیوٹرون باہر ایک الیکٹرون اس کے نیوکلس میں ایک پروٹرون دو نیوٹرون باہر ایک الیکٹرون this one is protein 1H1 this one is dutium 1H2 this one is tritium 1H3 these are isotopes of hydrogen my hydrogen کو بطور سیمپل گیس میں سپیکٹر میٹر میں سے پاس کروا رہا ہوں اب کیا ہوگا ان hydrogen atom کے اوپر electron کی بمبارمنٹ ہوگی جو tungsten filament سے نکلے ہیں اب جب electron کی بمبارمنٹ ہوگی electron کیا کرے گا وہ یہاں سے electron کو ناکھ کرے گا ionization ہوگی ionization کے نتیجے میں آپ کے پاس یہ ون پروٹرون پر مشتمل ایک پوزیٹیو آئین بن جائے گا یہ آپ کے پاس بنا یہاں بھی یہ electron ناک آؤٹ ionization آپ کے پاس پروٹرون بچہ نیوکلس پوزیٹیو آئین بنا ایک پروٹرون ایک نیوٹرون اور اس پہ پلس پن چارج اس پہ electron کی بمبارمنٹ ہوئی یہ electron ناک آؤٹ آپ کے پاس جو کیٹائن بنا وہ ایک نیوکلس پر مشتمل ہے جس میں ایک پروٹرون دو نیوٹرون ہیں پلس ون چارج یہ آپ کے پاس یہ ایٹمز تھے اور ionization کے نتیجے میں یہ آپ کے پاس پوزیٹیو آئین حاصل گیسٹرز پوزیٹیو آئین جسے آپ کیٹائن کیا تھے آپ ان کی نا mass to charge ریشو دیکھیں ایم آوری mass to charge ریشو اگر آپ mass to charge ریشو دیکھیں گے نا mass mass over charge my ڈیئر سٹوڈنٹ ان سب پہ جو charge ہے وہ پلس ون ہے زیادہ تر cases میں جو آپ کے پاس پوزیٹیو آئین بنتے ہیں mass spectrometer جو پوزیٹیو آئین بنتے ہیں ان پہ charge پلس ون ہوتا ہے کیونکہ جتنے جتنے ہائیلی انرجیٹک electron ہم تھو کرتے ہیں نا وہ ایک electron کو ہی نکال پاتے ہیں دوسرا electron نکالنے کے لیے اس سے زیادہ energy جائے ہیں زیادہ potential difference آپ کو create کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ زیادہ تر cases میں کیٹائین پہ positive پلس ون چار جاتا ہے اگر چارج پلس ون ہوگا سب میں تو پھر ان کی mass to charge ریشو کا فیصلہ کون کرے گا mass جن کا mass زیادہ ان کی mass to charge ریشو زیادہ اب اگر آپ اس کی mass to charge ریشو دیکھیں گے اس میں ایک proton exposed اس کی mass to charge ریشو ون ہے اس میں ایک proton ایک neutron یعنی mass اس کا ہو گیا 2 charge ہو گیا پلس ون تو ہم charge پلس ون وہ نیچے 1 تو یہ ہو گیا آپ کے پاس 2 اور اس میں اگر آپ دیکھیں گے mass اس کا 2 پلس ون 3 charge پلس ون اس کا مطلب یہ ہوا hydrogen کے تین آئیسوٹوپس تینوں آئیسوٹوپس سے جو کیٹائین بنے تینوں کی mass to charge ریشو اگلوسے سے ڈیفر کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ کہ آپ کے پاس پروٹیوم کے اگر سو خرب ایٹم ہیں تو ان سو خرب ایٹم سے آسل ہونے والے کیٹائین ان کی mass to charge ریشو بالکل سیم ہوگی اگر آپ کے پاس ٹیٹیوم کے 20 ایٹم سے ہیں تو ٹیٹیوم کے ان ایٹم سے آسل ہونے والے 20 کے 20 کیٹائین کی mass to charge ریشو سیم ہوگی اس کا مطلب کیا ہوا کہ ڈیفرنٹ آئیسو ٹوپس ان سے آسل ہونے والے کیٹائین کی mass to charge ریشو ایک دوسرے سے کیا کرتی ہے ڈیفرنٹ اتنا جو ہم نے پڑھا یہ ہم نے پڑھا ہے آئیرنائیزیشن اب ہم مگلے طرح بڑھتے ہیں نیکش ہمارے پاس آگے نمبر 3 پہ that is the ایکسیلیریشن نمبر 3 that is ایکسیلیریشن ایکسیلیریشن ایکسیلیریٹ سے نکلا اور ایکسیلیریٹ مین تیز کرنا تیز کرنا آئی مین سپیڈ اپ سپیڈ اپ کرنا رفتار بڑھانا تو ایکسیلیریشن میں ہم جو گیشوز پوزیٹیو آئین ہیں ویچہ ڈیفرنٹ میسٹو چارج ریشو ان کو ہم سپیڈ اپ کرتے ہیں اس کے لیے یہ ہمارے پاس جو اس کا تیسا حصہ آگیا جس میں ہم یہ ایک پلیٹ یوز کر رہے ہیں دس ون اس پرفوریٹیڈ پلیٹ دس اس کریکٹیڈ ٹو نیگٹیو ٹرمینل آف تا پیٹری اب اس پہ نیگٹیو چارج آگیا دس ون اس کالڈ نیگٹیو گریٹ اس کے ساتھ اور بھی دو آپ کے پاس سرکولر پلیٹس ہیں جن کے درمیان میں فوکسنگ سلٹ ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ الیکٹرک فیلڈ جن ریٹ کرتی ہے اس الیکٹرک فیلڈ کی جو سٹینگٹ ہے وہ ویریبل ہے فائیو ہنڈر سے لے کر ٹو تھاؤزن وولٹ تک ویریبل وولٹیج جتنی آپ جو الیکٹرک فیلڈ کی سٹینگٹ بڑھا ای سٹینگٹ فار سٹینگٹ آف سٹینگٹ آف الیکٹرک فیلڈ مائی ڈیر سٹوڈن جتنی آپ الیکٹرک فیلڈ کی سٹینگٹ بڑھا تھے جائیں گے جتنا اتنے ہی پوزیٹیو آئن سپیڈ آپ نے آگے دو فوکسنگ سلٹ لگائیں ہیں ان کا مقصد کیا ہے we want to get a beam of پوزیٹیو آئن یعنی what is the purpose of فوکسنگ سلٹ فوکسنگ سلٹ ان کا مقصد کیا ہے we want to get a beam of پوزیٹیو آئن اگر آپ ان کو نہیں لگائیں گے تو پوزیٹیو آئن ہمارے پاس سکیٹر فارم میں بنے گی ہم اس کو بیم کی فارم اور ایک اور بات میں کہوں گا آپ سے ای ڈائریکٹی پروپورشنل تو سپیڈ آف پوزیٹیو آئن سپیڈ آف کیٹر آئن جتنی الیکٹرک فیل کی ستنٹ بڑھاتے جاؤ گے اتنی نیگٹیو گریڈ کی کیٹر آئن کیلئے اٹریکشن بڑھتی جائے گی اور یہ جو کیٹر آئن ہے یہ سپیڈلی اس نیگٹیو گریڈ میں سے پر فوریٹر پریس میں سے پاس کریں گے اور آگے بڑھ جائیں گے اور اپنے مومنٹم کی وجہ سے اسٹک نہیں کرتا نمبر فور پہ جو فورت ون ہمارے پاس ہے that is deflection deflection my dear student اگر آپ اس فگر کے نیکسٹ جسے میں جائیں گے تو آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے accelerated a beam of accelerated positive beam of accelerated positive تمام positive آئین ایک beam کی فرم میں جا رہا ہے اب ہم ان کے پاتھ میں magnetic field apply کرتے ہیں the strength of magnetic field is H اور ایک بڑی important بار magnetic field is applied perpendicularly to the path of beam of positive اگر beam of positive آئین یوں جا رہی ہے نا from magnetic field آئی magnetic field کی direction this one is the direction of beam of positive آئین تو کیا کیا آپ نے perpendicularly جو ہی یہ positive آئین magnetic field میں پاس کریں گے deflection کی وجہ سے separate from each other and this separation is based on their mass to charge ratio positive آئین positive آئین جب پاس کیا deflection کی وجہ سے separate ہو گئے اور جن positive آئین کی mass to charge ratio کم ہے ان کی deflection زیادہ ہوئی اور جن کی mass to charge ratio زیادہ ہے ان کی deflection کام ہے mass to charge ratio زیادہ ہونے کا مطلب ہے جو heavy positive آئین ہے وہ کم deflection کیے اور lighter positive آئین کی deflection کیا ہوئی زیادہ آئیے ذرہ دیکھتے ہیں سٹوڈنٹ میں نے آپ سے کہا دو باتیں ایک تو ہم اب ان کے راستے میں positive آئین کے راستے میں ہم magnetic field apply کرتے ہیں magnetic field ہم دوسرا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ میں نے آپ سے کہا کہ آپ نے یہ ہے پات آف positive آئین تو آپ نے magnetic field ان کے پات کے پرپینڈکولر apply کرنا آفٹر پاس مگنیٹک فیل یہ ایک دوسرے سے سپرٹ ہو جاتے دیفلیکشن کے بار سپرٹ ہو اور یہ ایک سیمی سرکولر پات بناتے ہوئے نیچے فال کرتے سیمی سرکولر پات تو سیمی سرکولر پات بنا کے نیچے فال کرتے نیچے ہمارے پاس یہاں پہ detector ہے detector تو یہ ایک ٹیوب ہے تو اینالائزر ٹیوب میں سے یہ نیچے کی طرف آتے اور نیچے آکے detector کی اوپر فال کرتے ہیں دیٹیکٹر جو ہے وہ ان پوزیٹیو آئین کی تعداد کو کاؤنٹ کرتا اب اس میں مگنیٹک فیل جس کی سرکھ ہم ایچ لے رہے ہیں میں یہاں کو آپ کو کچھ میتھیمیٹکل باتیں سمجھانا چاہ رہا ہوں میتھیمیٹکل فارم میرے پاس جو ریلیشنل سٹوڈن وہ ہے م اوور ای اس سکر ٹو ای سکیر آر اوور ای یہ میں نے ایکویشن دکھی ہماری جو اب چل کرنٹ چو ٹیکس بک اس کی ایکویشن اس سے پہلے جو ٹیکس بک پہ لکھا ہوا تھا وہ تھا ای ای اوور ای 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 میں یہی ایکویشن لکھ لیکن we have to follow our ٹیکس بک تو اس میں یہ والی ایکویشن اس ایکویشن میں تین بات ہے پہلی بات ہے کہ ای 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 دوسری بات ای 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 spend my dear student یہ اوپر والا relation یہ اس کی explanation اب اس میں اس میں ای می س چار ج ratio of positive 1. What is H? H is the magnetic field strength. What is E? E is the electric field strength. What is the R? R is the radius of curvature of path. R, R ki baar important. What is R? R is the radius of the curvature of path. یا جیسے آپ کہتے ہیں ریڈیوز آف سرکولر path. لیکن بہتر ہے کہ آپ اسے کہیں ریڈیوز آف کرویچر پاہ. میں نے بھی آپ سے کہا کہ جب یہ مگنیٹک فیڈ میں سے پاس کرتے ہیں تو یہ سیمن سرکولر path بنا کر یہ دس مانیدہ سیمی سرکولر path اگر اس کو میں complete کروں تو یہ بینے پاس سرکل بنگی ہے. یہ یہ سرکل بنگی ہے complete کروں یہ سرکل بنگی ہے اگر میں اس کو complete کروں اور اگر اس کا میں سینٹر بناو تو یہ اس کا سینٹر بناو تو یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ریڈیوز یہ والا ریڈیوز یہ والا ریڈیوز یہ ریڈیوز ہے اب یہ جو بڑا اس کا ریڈیوز زیادہ ہے آر کی والی زیادہ ہوگی آر کی والی تب زیادہ ہوگی ایم آور ای داریکٹری پرپورشنل ٹو آر یعنی جس کیٹائن کی میسٹو چارج ریشو زیادہ ہوگی جو میسیب ہوگا جو بھاری ہوگا وہ ایک لمبا راستہ سرکولر پات کرویچر تیہ کر کے ریچے آئے اس کا مطلب اس کا ریڈیوز زیادہ ہوگا یہی ہمیں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ میسٹو چارج ریشو زیادہ آر اگر میں آپ کے پاس ہائیڈوجن کی میں نے بات کی ہے تو ہائیڈوجن میں ہمارے پاس نا میڈیر سوڈنٹ یہ آ گیا ہے ایک یہ پاس کرویچر بنا ایک یہ بنا اور ایک یہ بنا اگر میں آپ سے پوچھو کہ ہائیڈوجن کے تین آئیسوٹوپ ہیں پروٹیم ڈیوٹیم 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 تینوں سے آپ کے پاس پوزیٹیو آئین بنیں گے بتائیں یہ والا جو کرویچر ہے یہ کس پوزیٹیو آئین کا ہے کس آئیسوٹوپ کا تو آنسر ہے یہ آپ کے پاس آئے گا 1H1 کا یہ کس کا 1H2 کا یہ کس کا 1H3 یعنی پروٹیم سے آسلونے والے جو آئیسوٹوپ ہیں وہ ان کا ریڈیس ان کے جو کرویچر کا ریڈیس کم ہوگا ڈیوٹیم میں ریڈیس زیادہ ہوگا اور ٹیٹیم والوں کا ریڈیس اس سے بھی زیادہ ہوگا دوسری بات ہے کہ ایچ انورسلی پرپورشنل کو آگا اگر آپ مگنیٹک فیل سٹینکٹ بڑھائیں مگنیٹک فیل سٹینکٹ بڑھائیں گے ڈیفلیکشن بڑھے گی ڈیفلیکشن بڑھے گی تو ریڈیس کم ہوتا ہے اینہ تین باتیں کی ہیں ایچ کی ویلیو بڑھائیں ڈیفلیکشن بڑھے گی اور دیفلیکشن بڑھے گی تو ریڈیس کم ہوتا ہے اور تیسی بات ای جتنی ای کی ویلیو بڑھاتے جائے جتنی مگنیٹک فیل سٹینکٹ بڑھتے جائیں گے پوزیٹیو آئین کی سپیڈ بڑھتی جائے گی اور جتنی سپیڈ زیادہ ہوگی اتنا بڑا ریڈیس بنا کے ہونے شئے ایک بڑی امپورٹن پاپ ہے مائی ڈیر سٹوڈنٹ دوبارہ میں آپ کو یہ ڈیمسٹر میں سپیکٹر میٹرز کی فکر دکھا رہا ہوں اس کا وہ آخری حصہ دیکھیں that is the analyzer tube وہ جو analyzer tube بنائی گی ہے the analyzer tube in the instrument یہ سنٹینس میرا ترزین میں رکھنا ہے the analyzer tube in the instrument is constructed to have a fixed radius of the curvature اس کا نا یہ analyzer tube کا جو radius ہے یہ fix ہے اس کا مطلب ہے اگر آپ کے پاس various different mass to charge ratio والے positive ڈیو آئین اس میں آتے ہیں تو صرف وہی positive ڈیو آئین نیچے detector تک پہنچ سکیں گے جن کا radius of curvature اس کے ساتھ ٹیلی کرتا ہے جن کا radius جو ہے وہ اس سے کام یا زیادہ ہوگا وہ اس کی وال سے ٹکرا کے اور وہ ڈیٹیکٹر تک نہیں پہنچ سکیں next پہ ہم چلتے ہیں number five پہ ہمارے پاس آ گیا collection 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 of positive ڈیو آئین تین نام دیتے ہیں ہم اسے ڈیٹیکٹر کہتے ہیں ہم اسے الیکٹرو میٹر کہتے ہیں ہم اسے آئین کولیکٹر کہتے ہیں collector تو تین نام الیکٹرو میٹر آئین کولیکٹر تو very simple جہاں جو positive آئین کو اکٹھا کر رہا ہے collect کر رہا ہے الیکٹرو میٹر الیکٹرو کا مطلب ہوتا ہے charge اور یہاں جو charge ہے وہ positive charge ہے اس کیس میں اور میٹر کا لفظہ ہے میٹرون سے میٹرون ٹو میر ٹو میر الیکٹرو میٹر کیا ہوا an instrument which میر دا charge کیا charge سے مراد ہے positive آئین تو الیکٹرو میٹر is an instrument which میر دا number of positive آئین کتنے positive آئین اس کے اوپر فعل کر رہا ہے اب کیسے میر کرتا ہے جب الیکٹرو میٹر یا جس میں آئین کولیکٹر کہہ رہا ہوں ایک ہی چیز نام دو ہیں تو الیکٹرو میٹر یا آئین کولیکٹر کے اوپر جب ایک positive آئین گرتا ہے تو یہ positive آئین اس میں سے ایک الیکٹرون گین کرتا ہے الیکٹرون گین کرنے کی وجہ سے الیکٹرون کی مومنٹ ہوتی ہے impulse produce ہوتی ہے that impulse generate the current تو جتنے زیادہ positive آئین اس کے اوپر گرتے جائیں گے اتنا زیادہ current generate ہوتا جائے گا ہم کیا کرتے ہیں ہم وہ جو current generate ہو رہا ہے ہم اس current کی strength کو میر کا دیکھیں the strength of the current produced it gives the relative abundance of the positive wind of the isotope یعنی یہاں پہ آپ کیا کہیں گے strength of of current produce is directly proportional to relative یا جیسے ہم natural abundance آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پہلے پہلی قسم کے جو ہیں جو جن کی mass to charge ratio سب سے کم ہے ان کو آپ دیکھیں گے اور time کو fix آپ 10 seconds کے بات کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ پہلی قسم کے جو positive آئین ہیں جن کی mass to charge ratio سب سے کم ہے وہ 10 seconds میں کتنا current generate کرتے ہیں جتنا وہ current generate کریں آپ اس کو نو ڈاؤن کر لیں اب اب آپ ایج کی ویلیو بڑھا دیں مگنیٹک فیل اس کو ذرا strong کرتے ہیں جب آپ مگنیٹک فیل کی strength بڑھائیں گے deflection بڑھے گی اب جو دوسرے جو اس سے زیادہ mass to charge ratio والے positive آئین ہیں اب وہ analyzer ٹیوب سے پاس کر کے ڈیٹیکٹر کے اوپر کے ان کو بھی 10 seconds دیں اور دیکھیں کہ وہ 10 seconds میں کتنا current generate کرتے ہیں اس کے بعد وہ current جتنا بھی پروڈیوز کریں اس کو write down کریں اب آپ مزید ایج کی ویلیو بڑھائیں اب deflection بڑھنے پر اب جو سب سے زیادہ mass to charge ratio والے جو positive آئین ہیں وہ اب analyzer ٹیوب سے پاس کر کے ڈیٹیکٹر کے اوپر فعل کریں آپ ان کی current strength اس کو نور کریں اس طرح آپ ان تینوں جو positive تینوں قسم کے جو positive آئین ہیں انہوں نے given time میں جتنا current generate کیا آپ اس current strength کو compare کریں it gives us the relative abundance of isotopes student ایک اور چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ ہے comparison with with c12 ہم نے ایک term پڑھی تھی relative atomic mass similarly we have the relative isotopic mass کسی بھی isotope جو carbon 12 کے ساتھ compare کر کے لیا جاتا ہے that is called the relative isotopic mass اب carbon 12 سے comparison کیسے کریں comparison very simple آپ پہلے mass spectrometer میں سے carbon 12 کے items ان کو پاس کروائیں اور ان سے جو آپ کے پاس data اصل ہو آپ اس کو mass spectrum میں لگا دیں اب کیا کریں اب آپ اس میں سے hydrogen gas یا جو بھی sample gas جو آپ کو دی گئی ہے اب اس کو پاس کروائیں اس کے جتنے بھی isotopes ہوں گے ان isotopes کا جو data آئے گا اس کو mass spectrometer کے ساتھ تحلی کریں statistical analysis سے آپ ان تمام آئیسوٹوپس کی carbon 12 کے ساتھ comparison سے mass نکال دیں that is called the relative isotopic mass my dear student آج کس لیکچر میں ہم نے construction and working of damster mass spectrometer پڑھا میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا فضل فرمائے اپنا کرم فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو سچ بولنے اور سچائی کی اشاعت کی توفیق ہے السلام علیکم ورحمتان موسیقی